دیش بھر میں کرونا سے لڑائی کرنے کے لیے پردھان منتری نے آج جنتہ کرفیو کے اپیل کی تھی اور جنتہ نے بھی اس کا بڑھ چڑھ کر سمرتن کیا کئی علاقوں میں پولیس کی پہرے داری لوگوں کو جاگروک کرتی دکھی تو کہیں علاقوں میں سینٹائزنگ کا کام زوروں سے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے پولیس کے کئی بڑے افسر گھوم گھوم کر چوراہوں پر بازاروں میں علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے پولیس کرمیوں کو ہدایت دی ہے کہ جنتہ سے کسی بھی طرح کا گرد برطاب نہ کریں اور جنتہ کرفیو کو لے کر سہ بھاگتہ بتائی ایڈی جی کانون ویبستہ پی وی راما شاستری نے بھی دس نبے کا جائزہ لے کر پولیس کرمیوں کو بریف کیا پردھان مندری نرید موڈی دوارہ اپیل کی گئی جنتہ کرفیو کا پورا اثر رازانی لکھنوں کی سلکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے پوری طریقے سے پولیس کے ساتھ سال جلاوی بھاگ کے تمام ادھکاری اس سلکوں پر موجود ہیں اور جو جنتہ کرفیو کا آبہان کیا گیا تھا پردھان مندری نرید موڈی کی طرف سے اس کو پوری طریقے سے ایمپلیمنٹ کرانے پر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں سبے سے ہی رازانی لکھنوں کی سلکوں پر تمام پولیس کے آلہ ادھکاری نگر نگم زلہ پرشاسن اور سواستی باکیٹی میں ایک طرف اس آدھیش کو ایمپلیمنٹ کرانے بھی لگے ہوئی ہیں تو وہی دوسری طرف سینٹیزن کا جو کام ہے وہ پوری طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ جو بھیڑ بھاڑ والے علاقے ہیں جو چورائے ہیں اس کو پوری طریقے سے سینٹائز کیا جائے اور یہ کیمیکل فارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اسپری کر کے جگہ جگہ وہ سینٹائزیزن کا جو کام ہے جو پوری پرکریہ ہے اس کو کیا جا رہا ہے ایک طرف بجارے لوگوں نے ضرور بند کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پوری جنتہ کرپیو کی جو پرکریہ تھی اس کو پوری طریقے سے سمرتن ملا ہے جنتہ کا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی ضروری کام نہ ہو امرجنسی سرویس نہ ہو تب تک آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے یہ سڑکوں پہ جو پسرا سرناٹا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پوری طریقے سے جنتہ کرپیو کا سمرتن آم جنتہ نے کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے پردان ونتی ندیند مودی نے جو اپیل آج سے ٹھیک دو دن پہلے کی تھی اس کا پورا سمرتن نا صرف لکھناؤں نا صرف اترہ پردیش بلکہ الگ الگ پردیشوں کے زلوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسی ہی تصویریں صرف لکھناؤں کی نہیں الگ الگ زلوں کی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور خاص طور سے پولیس کی جو ٹیم ہے وہ پوری طریقے سے سجا گئے کیونکہ بے وجہ اگر کوئی سڑکوں پر گھومتا مل رہا ہے تو اس کو سیرے گھر کا راستہ دکھا جا رہا ہے اگر وہ ایمرجنسی سرویس سے نکلا ہے یعنی کہ میڈیکل اور پولیسنگ کی تو اس کو اس کے ستھان تک پہنچانے کا ایک راستہ دکھا جا رہا ہے پولیس کے سبی پولیس کے افسر تمام یو پی پولیس سے جڑے افسر اور زلہ پرشاہشن سے جڑے افسر اس بات کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے کہ کوئی بھی بے وجہ اپنے گھروں سے نہ نکلے اور سلکوں پر گھومتا نہ دکھائے دے تو تمام طریقے جو پرکریاں ہیں ایک طرف جنتا کرفی ہو تو دوسری طرف سینٹائزیشن کا کام کیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پردھان منتری نیرید موڈی نے جو جنتا سے اپیل کی تھی اس کا پورا سمرتھن سرکار کو مل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کورونا وائرس کی چین کو تولنے کے لیے پردھان منتری جی نے ایک بڑا محیم چھیڑا ہے اور سیدھے سیدھے اس کی پرکریاں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پوری ہو رہی ہے اب لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں تب تک رہیں جب تک ان کو کوئی ضروری کام نہ ہو اور سلکوں پر اس طریقی کے نظارہ رات میں نو بج تک دیکھا جا سکتا ہے لکھنوں سے بیڈے جارلی سمیر کے ساتھ شیبا شرما live today